اور وہیں وکسد بھارت سنکل پر یاترہ دیش کے الگ الگ شیطروں میں پہنچ رہی ہے موڈی کی گیرنٹی والی گاڑی چھتیز گڑھ کے ٹیمری پنچائت میں پہنچی جہاں کیندر کی یوجناوں کا لاب لینے کے لیے بھاری سنکھیا میں لوگوں کی بھیڑ امڑی بڑی سنکھیا میں بزرگ، مہلا، یوہ، سوچنا سکشا اور سنچائر وین کے پاس پہنچ کر اور کیندر کی یوجناوں کا لاب لینے کے لیے آویدن دیتے نظر آئے لابھارتیوں نے پی ایم کا آبھار جتاتے ہوئے بتایا کہ پہلے یوجناوں کا لاب لینے کے لیے سرکاری دفتروں کے چکر لگانے پڑتے تھے آج ہمارے گاؤں میں ہی وکسد بھارت سنکل پر یاترہ کا رات پہنچا ہوا ہے اور ڈیڈی نیوز سمبادتہ سومیش پٹیل نے ویبین یوجناوں کے لابھارتیوں سے بات کی پہلے ویس کرما یوجنا کے تحت ہم چھوٹے موٹے لگوئی ادیوگ کرتے تھے اس میں ہم کو لون کی سوئیدھا نہیں دیئے لیکن موڈی جی کی گارنٹی میں ہم کو لون کی سوئیدھا دیئے ہیں وہ بھی کم پرسنٹ بھی آج میں تو ہم اس کے تحت ہم لگوئی ادیوگ چھوٹا چھوٹا ادیوگ ویس کرما یوجنا کے تحت ہم کر سکتے ہیں پہلے ہم کو بہت پریسانیاں ہوتی تھی چولے میں کھانا بناتے تھے ٹائم بھی لگتا تھا اور سیہت بھی خراب ہوتی تھی دھوئے کے قرآن اب اس سے نجات مل گئی ہے تو ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہے اور اچھے جندگی جی رہی میں بھی اور میرے انیا بہنے بھی سوچالے کے تحت میرے گھر بھی سوچالے بنا ہے اس میں ہم بہت مہلائیں بہت ہی خوش تھے کیونکہ بہت دبا پکڑ کے جانا پڑتا تھا کتنا سربنجنک لگتا تھا کہ وہاں اور جینس وینس رہتے تھے گھر میں سوچالے بنا گیا ہے تو ہم لوگ بہت خوش ہیں اور بہت اچھی جندگی جی رہے ہیں دھنیواد مودی جی پہلے میرے گھر کچھے مکان تھے جس میں پانی ٹپکنے کا برسات میں ڈر تھا جس کے قرآن مجھے آواز ملی ہے اور پککا آواز ہیں